ہیلو فرنڈز ویلکم تو مای چینل کلیشنگ ویت کلر بوائی تو کیسے ہیں سب لوگ ہوب کرتا ہوں کہ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو فائنلی آپ لوگ سامنے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوں گائز تو اس میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ٹاؤن حال نائن پہ زیادہ سے زیادہ لوٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بات جاننی ہے تو آپ کو ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہوگا تو چلو بینہ ٹائم گوائے شروع کرتے ہیں ویڈیو تو جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے میرے اٹیکس تو یہاں پہ پہلے اٹیکس میں پانچ لاکھ سے زیادہ لوٹ ہے دوسرے میں چھے لاکھ سے زیادہ ہے پھر یہاں پہ سات لاکھ سے زیادہ ہے اور دوسرا اگزائیر چھے ہیں وہ بیتالیس اوڈار بیتالیس اوڈار بھی زیادہ ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اوورال یار میری سب لوٹس بہت زیادہ ہیں تو ویسے عام روٹین میں اتنی نہیں ملتی آپ کو جس طرح پتہ ہی ہوگا آپ ہر اٹیک پہ اتنی زیادہ لوٹس نہیں ملتی تو ٹاؤنال نائن پہ ہوں میں تو آج میں آپ کو ٹاؤنال نائن کا بتانے والا ہوں تو اس میں آپ کو جو آرمی یوز کرنی ہے وہ یہ رہی آپ کے سامنے یہ نہیں یہ آپ یوز کریں تو یہاں پہ آپ کو رکھنے ہیں بیس جینٹ بیس ویزرڈ ایک پیکا اور دو آرچرڈ تو میری ابھی آرمی کیمپس دو سو پندرہ کے ہیں تو آپ ٹرائی کریں کہ ساتھ آرچرڈ ساتھ لے جائیں کیونکہ آپ کے کیمپس دو سو بیس ہونے ہیں تو سپیل میں آپ لے جائیں تین ہیلنگ ایک پوین اور ایک ریج تو سی سی میں آپ گوئلم لے لیں پیکا لے لیں بیبی ڈرائگنز لے لیں ویزرڈ لے لیں جو بھی لے لیں وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ آرمی آپ کو یوز کس طرح کرنی ہے تو یہ رہا بیس راؤنڈ باؤٹ ٹاؤنال نائن ہے بٹ کلوزلی اس نے رکھا ہوا اس لیے تو یہاں پہ لوٹ بہت زیادہ تھی تو یہ میں نے ساتھ یہاں پہ ایک ویزرڈ چھوڑ دیا تاکہ یہ باہر پڑی تھی اس کو کلیر کرنوں اور یہاں سے میں نے جی انڈ چھوڑ دیا میری جی انڈ میکس نہیں ٹاؤنال ایٹ کی آرمی ہے میری راؤنڈ باؤٹ اب بھی میں نے ٹاؤنال نائن پہ گیا ہوں تو یہ دیکھ لیں جی انڈ کے پیچھے آپ نے پیکا چھوڑنا ہے اور جب فنل کریٹ ہو جائے تو ہیروز چھوڑ دینا ہے تو میرے پاس کنگ بھی نہیں تھا اس لیے میں نے اس میں سی سی ٹروپس یوز کر دی ہے ورنہ میں سی سی یوز نہیں کرتا تو جیسے ہی فنل کریٹ ہو جائے تو آپ نے پیچھے سے پیکا اور ہیروز کو بھی اندر گسا دینا ہے تو یہاں پہ جہاں پہ آپ کو ہیلنگ کی ضرورت پڑے گی تو جی انڈ اٹیک ایسا ہے جہاں پہ ہیلنگ کی ضرورت پڑے وہاں پہ پھینگنا ہے جب تھوڑی پاور رہتی ہو تو یہاں پہ میں نے ہیروز پہ پوئین پھینگ دیا تاکہ وہ سلو ڈاؤن ہو جائیں اور میرا پیکا ان کو مار ڈالیں تو اس کے ہیروز چلے گئے بائی تو یہاں پہ میں نے ایک بھیس پھینگا تھا بٹ میرے بائی نکل گئے جی انڈ تو اوورال اسی طرح میں نے کچھ اٹیک کیا ہے تو آپ کو جی انڈ کے پیچھے فالو جی انڈ کو فالو کروانا ہے ویزرڈ کو تاکہ ویزرڈ مرے نہیں جی انڈ ان کا دیان بٹور لے تو اسی طرح اٹیک کیا تھا میں نے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسے ٹیگ میں تھوڑا بہت سمجھ نہ آیا ہو تو میں آپ کو اور بھی اٹیک دکھا دوں گا تھوڑا میں نے فاسٹ کیا ہوا ہے تو ابھی میں سلو کر دیتا ہوں اس کو یہاں سے میں نے بی بی ڈرائگنز چھوڑ دیا ہے سائٹ سے ایک سائٹ سے تاکہ وہ ویزرڈ ٹاور وغیرہ کو ختم کر دیں تو سی سی میں میرے پاس تین بی بی ڈرائگنز تھے تو یہاں پہ میں نے ہیلنگ پھینک دیا ہیلنگ کے ویسے رولت تو کوئی نہیں تھی تنی بٹ میں نے پھر بھی آرمی ایسی ویسٹ ہی کرنی تھی کیونکہ مجھے وار میں اٹیک کرنا تھا تو اس لیے میں نے آرمی ویسٹ کرنی تھی تو یہاں پہ باقی سب کچھ تو کلیر ہو گیا یعنی یہاں پہ ہائیڈن تصیلہ تھا ایک چلو تھوڑا فاسٹ کر لیتے ہیں تو بس یہ سو پرسنٹ ہو چکا ہے یہ لوٹ دیکھ لیں سامنے آپ کے تو اس کے بعد بڑھتے ہیں سیکنڈ ٹیک کی جانب یہاں سے کوئی بھی لگا دیتے ہیں چلو یہ گوئلم والا لگاتا ہوں جو میں نے گوئلم پسات میں یوز کیا تھا تو یہ رہا بیس یہ بھی راؤنڈ آباوٹ ٹاؤنال نائن ہے تو ٹاؤنال ایٹ میکس ہے ٹاؤنال نائن بھی اس نے زیادہ سے چیزیں لے لی ہیں تو یہاں پہ اس کے ایکس بوس خالی تھی تو میں نے ان پہ باہر سے ایک ایک وزرڈ ڈیپلائی کر دیا تھا کہ دوسرے میرے جیئنٹ وغیرہ یہاں پہ نہ آئیں تو اس وزرڈ ٹاؤر میں نے ایک وزرڈ چھوڑ دیا تھا کہ یہ اس کو خلاص کر دے اور یہاں پہ میں نے جیئنٹ چھوڑ دیا جیئنٹ کے پیچھے میں ہوگ چھوڑ دیا یہ بن پیکہ اس لئے چھوڑا تھا کہ یہ کنگ کو مار ڈالے اور یہاں پہ میں نے فنل کریٹ پیچھے سے کرنا ہے تو میں وزرڈ ساتھ میں چھوڑنے والا ہوں تو یہاں پہ میں نے جیئنٹ اے سوری گوئلم چھوڑ دیا گوئلم کے پیچھے میں نے وزرڈ چھوڑ دیا تاکہ وہ کام بھی اپنا کرتے رہیں تو باقی میں نے اوورال سارا اٹیک اس طرح کیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں کہ میرا کنگ اور کنگ اندر جا رہے ہیں ساتھ ساتھ تو یہاں پہ اٹیک اچھا جا رہا ہے یہاں سے گوئلم بھی اچھا کام کر رہا ہے میں وزرڈ اس کے پیچھے ہیں تو گوئلم یہاں سے اندر جائے گا تو میں نے یہاں پہ کنگ کی ابیلٹی بھی مار دی ہے تو باقی اوورال جہاں پہ مجھے سپیلز کی ضرورت ہوتی ہے جب میری جیئنٹ کی پاور آدھی سے بھی کم مطلب ٹونٹی پرسنٹ رائے جاتی ہے تب میں جیوز کرتا ہوں ہیلنگ اس سے پہلے نہیں کرتا تو یہاں پہ ان آرچر ٹاور کا تھیان پیکا کی جانب تھا تو میں نے یہاں پہ وزرڈ پیچھے سے ریپلائی کر دی ہے تاکہ وہ اس کو مار ڈالیں تو یہاں پہ باقی اوورال اٹیک ٹھیک ہی جا رہا ہے تو یہاں سے پیکا بھی میرا ٹھیک جا رہا ہے پیچھے آرچر کوئین اس کو فالو کر رہی ہے آرچر کوئین اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے یہاں پہ وہ بھی ختم ہو گیا تو خلاص ابھی میرے پاس بہتی چیزیں تھی تو یہاں پہ میں نے اپنے پیچھے سے یہاں یہ سارے بیزی ہو گئے اس کی جانب تو میں نے پیچھے سے وزرڈ یہاں پہ چھوڑ دوں گا تو یہاں پہ میں نے ہیلنگ سپیل بس خلاص کرنا تھا تو میں نے سوچا کہ کوئین پہ خلاص کرنا تھا کہ وہ ریجرنیشن ٹائم نہ لے میری کوئین ہے ویسے لو لیول کی تو یہ دیکھ لیں آپ کو ہر اٹیک میں ایک دو ایک سپیل کا تو لازمی سوینگ ملتا ہے نا وہ تو میں نے آپ کو پچھلا بھی دکھایا تھا تو یہ بھی ہو گیا کلیر سو پرسنٹ تو بھائی یہ تھی آرمی جو آپ نے یوز کرنی ہے انس مین پوائنٹ پہ آتے ہیں ابھی تو مین پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہ میری لیگ دیکھ لیں آپ تو گولڈ لیگ ٹو تو آپ کو کرنا بس یہی ہے آپ گولڈ لیگ ون یا ٹو میں آ جائیں تو وہاں پہ ٹاؤنال نائن پہ آپ بہت زیادہ لوٹ ملے گی ان یہی آرمی آپ یوز کریں آرمی کومنیشن لینگویج بغیرہ چینج کرنی آپ چینج کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کوئی تو سیسے میں آپ جو مرضی رکھ لیں تو لیگ کا آپ کو خاص خیار رکھنا ہے ان ابھی تو میری آرمی بھی لو لیول کیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں پانچ پانچ کی ہے مطلب ٹاؤنال ایٹ کی میری آرمی ہے صرف پہل میرے پاس ایک فری ہے تو ابھی ابھی میں نے ٹاؤنال نائن کیا ہے ایٹ پوائنٹ فائف بیس بنا رہا ہوں جس کی میں نے ویڈیو بنائی تھی وہ بھی آپ میری چینج کر کے دیکھ لیجیگا ایڈ پوائنٹ فائف بیس کیسے منایا جاتا ہے ان وہ بیس وار کے لیے سپیشل اسٹ ہوتا ہے مطلب آپ کے آگے اوپنڈ میں ٹاؤنال ایٹ آئے گا یہ ٹاؤنال نائن رشید آئے گا تو آپ اس کو آرام سے خلاص کر سکتے ہیں تو یہ لوٹ والی آپ لازمی اگر آپ لوٹ کی ضرورت ہے تو آپ مست یہ ٹرائی کریے گا آرمی آئی ہوپ یہ آرمی آپ کو پسند آئے گی اینڈ یہ ٹرک بھی آپ کو پسند آئے گی تو آپ کو ٹاؤنال سوری گولڈ لیگ ٹو یا گولڈ لیگ ون میں آنا ہے تو اس کے علاوہ ہو رہا ہے کچھ خاص ٹرک نہیں ہے بس یہی کچھ ٹرک تھا تو آپ کو اس سے بہت زیادہ لوٹ بھر بھر کے ملے گی جس طرح کہ آپ کو پتا ہے یہ لوٹس آپ میری دیکھ لیں سب ہائی لیول کی لوٹس ہیں تو یہ اسی میں نے لیگ میں ہی لیا ہے جتنا بھی لوٹ لیا ہے تو فائنلی آج کا ویڈیو کیسا لگا آپ کو اگر پسند آیا تو لائک کیجئے گا اینڈ اگر چینل پر نیو آ رہے ہو تو سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ میں ڈیلی نئے نئے ویڈیوز بسلات رہتا ہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ہستے رہیے مسکراتے رہیے کھیلتے رہیے دی کلیش آف کلین موسیقی